پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم منزل کے قریب پہنچ کر ہمت ہار بیٹھی ایک سو تیس رن کا آسان حدف پہاڑ بن گیا بسمہ معروف کی شاندار بیالیس رنس کی اننگ رائے گا گئی بولر نشرا سندو کے تین شکار کرنے کے باوجود پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں جگہ نہ بنا سکا ایک ایسی سری لنکن ٹیم جسے راؤنڈ میچس میں پاکستان نے شکست دو چار کیا تھا وہ سیمی فائنل میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی ٹورنمنٹ میں صرف ایک میچ ہارنے والی پاکستانی ٹیم کو دوسری بڑی ہار ملی پاکستانی ٹیم کی ہر کھلاڑی رنجیدہ ہے غم سے نڈھال ہے اس ہار پر دل جیسے ان کے ہی نہیں پرستاروں کے بھی ٹوٹ گئے ہیں لیکن اس حقیقت سنکا نہیں کہ مقابلہ تو دل ناتوا نے خوب کیا پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم اگر فائنل نہ کھیلی تو کیا ہوا ورلڈ کلاس پرفارمنس تو دی کیونکہ کوئی کیسے بھول سکتا ہے صدرہ امیر کو جنہوں نے سات میچس میں ایک سو اٹھاون رنس کیے پھر نیدہ ڈار کو جن کے رنس ایک سو میتالیس رہے بالنگ میں نشرا سندو اور نیدہ ڈار کو جنہوں نے آٹھ آٹھ کھلاڑیوں کا شکار کیا پاکستانی ویمنز کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ ایونٹ ہار گئے تو کیا ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے بس جو غلطیاں سیمی فائنل میں کی ہیں ان کو پھر نہ دھوہرانے کا عظم کر لیں پاکستانی ویمنز ٹیم کے لیے ہر ٹیم پھر حلوہ ثابت ہوگی ہر میدان میں سب سے ہلالی پرچم لہرائے گا اور ہر ٹیم کو پاکستان ویمنز ٹیم رون ٹی وی آگے بڑھ جائے گی